اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی معلومات دوں گا ان سٹوڈنٹ کے لیے یہ معلومات ہے جن کی کتابیں یونیورسٹی واپس چلی جاتی ہے تو انہوں نے آخر کیا کرنا ہے کون سے سٹیپ سے وہ اپنی کتابیں واپس حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف دوستو لامہ اقبالوں کو یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو کتابیں آپ کے گھر کے پتے پہ بھیجی جاتی ہیں اکثر حالات میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈاک کھانے کو آپ کے گھر کا پتہ نہیں ملتا تو وہ آپ کی کتابیں یونیورسٹی واپس بھیج دیتے ہیں ایسے حالات میں یونیورسٹی آپ کو ایس ای میس بھی کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کے بک سٹیٹرز پہ بھی یہ میسیج لگا دیتی ہے تاکہ جب بھی آپ دیکھیں تو آپ کے علم میں آ سکے کہ آپ کی کتابیں جو ہے وہ واپس یونیورسٹی چلی گئی ہیں دوستو اگر آپ کی کتابیں واپس یونیورسٹی چلی جائے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے بہت ہی سیمپل سا طریقہ ہے جسے آپ جو ہے اپنی کتابیں حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو وہ یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کو میل کرنی ہے یا ان کی ہیلپ لائن پر کنٹیکٹ کر کے انہیں اپنا نیا ایڈریس لکھوانا ہے تو یار میں آپ کو میل کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے سیمپلی اپنی میل اکاؤنٹ میں جانا ہے وہاں پہ یونیورسٹی کا میلنگ اڈریس ٹائپ کرنا ہے یہ آپ سکرین پہ بھی ساسا دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ میں آپ نے لکھ دینا ہے انڈیلیورڈ بک اور اپنی آئی ڈی آئی ڈی جو ہے وہ آپ کے ایس ایم ایس میں ہوگی آئی ڈی جو ہے وہ آپ کی بک سٹیٹس میں ہوگی اگر آپ کی بکس واپس چلی جاتی ہے اس کے علاوہ جو آپ نے میسیج لکھنا ہے وہاں پہ اپنا نام بتائیے اپنا رول نمبر بتائیے اپنی جو انڈیلیورڈ بک کی آئی ڈی ہے وہ بتائیے اس کے علاوہ آپ نے ایک نیا اڈریس دینا ہے یہ آپ سکرین پہ ساسا دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے دینا ہے چاہے تو آپ وہ سکرین شوٹ بھی لگا سکتے ہیں ویب سائٹ کے بک سٹیٹس کی نہ بھی لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی لازمی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے وہ ای میل پہ سینڈ کر دینا ہے آپ کو تقریباً پنہ سے بیس دن تک کتابیں محصول ہو جائیں گی آپ کو جب کتابیں ڈسپیچ کریں گے دوبارہ سے تو وہ آپ کے سٹیٹس پہ بھی آ جائے گا یہ ایک سٹوڈنٹ کا سٹیٹس ہے جسے پہلے سمسٹر میں تو کتابیں نہیں مل سکی لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ اس سمسٹر میں تمہیں مل جائیں گی تو ایک تو اس کی کتابیں انڈیلیورڈ ہو گئی واپس یونیورسٹی چلی گئی اس کے بعد جو ہے اس کا ای میل کیا گیا نیا اڈریس میں نے آپ کو بتائی ہے ساتھ میں سکرین شوٹ بھی لگائی اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کی کتابیں بیج دی گئی ہے چودہ جنوری کو بیجی گئی اور اسے ستارہ یا اٹھارہ جنوری کو مل گئی تو دوستو اس طرح اگر آپ کی کتابیں انڈیلیور ہو جائیں یونیورسٹی واپس چلی جائیں تو آپ نے کس طرح حاصل کرنا ہے جسٹ ایک میل کرنی ہے یا آپ ہیلپ لائن پہ بھی اپنا نیا اڈریس لکھوا سکتے ہیں جس پہ وہ آپ کو دوبارہ سے ڈسپیش کریں گے تاکہ آپ کو مل سکے دوستو اس کے علاوہ ایک ہور اپشن بھی ہوتی ہے لیکن وہ اپشن ان کے لیے ہی ہے جو سٹوڈنٹ اسلام آباد یونیورسٹی جا سکتے ہیں اور وہ اپشن یہ ہے کہ آپ فیزیکلی جا کے اپنی کتابیں جو ہے وہ ریسیف کر سکتے ہیں اب ہر کوئی تو جا نہیں سکتا ہے کیونکہ ہر کوئی اسلام آباد نہیں جا سکتا اپنی کتابیں لینے کے لیے تو ایسے حالات میں آپ ایمیل کر سکتے ہیں یا فون کر سکتے ہیں ایمیل سب سے بیس طریقہ ہے پانچ میڈ لگیں گے نہ کوئی چارجز نہ کچھ اور آپ کو کتابیں جو ہے وہ نئے اڈریس پہ بیج دی جائیں گی اگر آپ ہیلپ لائن پہ کال کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا صحیح کا صرف یہ ہے کہ ہیلپ لائن پہ کال ملائیں تیسرا نمبر جو ہے وہ پریس کیجئے تاکہ آپ کے بک ڈپارٹمنٹ سے بات ہو اور آپ ان کو یہ ڈیٹیل بتائیں سب سے پہلے آپ نے اپنی انڈیلیور آئی ڈی بتانی ہوتی ہے جس کے بعد وہ آپ خود ہی آپ سے ڈیٹیل لے لیں گے اس کے بعد اگر آپ نے ریسیف کرنی ہے تو اس کی جو ریسیف کی اپلیکیشن ہے وہ آپ کو بک سٹیٹس سے پرنٹ کرنی پڑے گی جو کہ آپ کو میں سکنین پہ دکھا رہا ہوں تو اگر آپ پرنٹ کر لیتے ہیں تو پھر یونیورسٹری سے لے کے چلے جائیں وہ آپ پہ فیل کر کے انہیں دے دیں وہ آپ کو آپ کی کتابیں پکڑا دیں گے تو ایسے حالات میں آپ کو بائی ہینڈ کتابیں مل جائیں گی تو یہ پرسیجر تھا ان طالب علموں کے لیے جن کی کتابیں یونیورسٹری ایک مرتبہ بیجتی ہے لیکن انہیں نہیں ملتی یا وہ بائی ہینڈ جو ہے وہ ریسیب کر لیں تو امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند لے گی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ